ہم آپ جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے بائیلوجیکل جو کرائم کو وہ ایکسپلین کرنا تو بائیلوجیکل کرائمز کو تین کٹیگری میں ایکسپلین کیا گیا جو آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نمبر ون جو لیبروز سے اس نے کیا پھر وائک رومس تیوم تیو فی ویلیم شیلڈن نے جو اس کو ایکسپلین کیا تو چلتے ہیں جو ان کا وائن آف کنسپٹ کیا تھا تو سب سے پہلے بائیلوجیکل کرائمز ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انسان کی سٹرکچرز کیسی ہے جو کرائم کرتے ہیں ان کی فیس کیسا ہوتا ہے تو یہ ایک تھیوری انہوں نے دی تھی تو سب سے پہلے جو آتا ہے لیبروز یہ اٹھارہ سو جو پہنتی سے لے کر انیس سو نو تھا اس کا جو نظام رہا اور یہ ایک جو تھا فزیسین تھا اور ایک کریمنالوجس تھا اس نے جو تحقیقی اس نے کہا کہ تو کریمنالواز انہاریٹڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ جنہی جسے بورڈ کریمنال کہتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پدائشی ہی کریمنال ہوتے ہیں تو اس نے ایک تھیوری دی تھی جس کے مطابق اس نے بتایا کہ اس نے بہت سے جیلوں کا وزڈ کیا اور وہاں پر جو ہے کنوکٹڈ ہے جو کنون سے سیادہ آفتہ لوگ تھے ان کے ساتھ یہ ملا اور ان کی فیس ریڈنگ کی اور ان کے ساتھ باتچیت کی کمیونکیشن سکل کا نظام منایا اور پھر اس نے ایک تھیوری پیش کی اس تھیوری کے پائنٹ آف یو سے یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پدائشی ہی کریمنال ہوتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو پدائشی کریمنال ہوتے ہیں تو اس تھیوری آف تھیوری آف ڈیبینس ان وچ پرسن بوڈی کانسٹیوشن انڈیکیرڈ ویڈر آہ اور نوٹ ان انڈویجویل اس آگ بورن شے کریمنال بورن کریمنال مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پدائشی جن کی شکل و شورت ہوتی ہے وہ کریمنال کی طرح ہوتی ہے بورنز کریمنال آر تھرو بیک ٹو دہ ایرلی سٹیج آف یومن ویلویشن ویڈر فیزیکل بیک اپ کیس کہہ رہا ہے کہ میں اس کو فیزیکلی دیکھ کے جو ہے آپ جیج کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو میں نے کریمنال دیکھے ہیں ان کا فیس کیسا ہوتا ہے اور وہ دکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں اور اس میں جو ان کی باقی صلاحیت ہیں وہ کیسی ان کے بات چیت کرنے کا نظام کیسا ہوتا ہے تو اس نے یہ ایک تھیوری تھی جس میں اس نے کیا کیا جو اٹلی کی جو جیل تھی اس کے جو لوگوں کو فوج کے ساتھ کمپیئر کیا اور پھر اس نے جو ابزرب کیا اس میں کہ کون کون سے ان دونوں میں ڈیفرنس ہے جو کریمنال طور پر جو کرائم کرتے ہیں اور جو سولجرز ہیں اس میں یہ انہوں نے کہا کہ پہلا اس نے بتایا یہ کہ اس کا جو فیس اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ یعنی کہ ایک پائنٹ آف ویو پر ملے ہوں گے یعنی کہ سیم ہوں گے سیم پوزیشن پر ہوں گے دوسرا اس نے کہا کہ جو اس کے کان ہے وہ اس طرح یعنی کہ باہر کی طرف ہوں گے جو کرائم کرتے ہوں گے تو لارج لیپس ہوں گے ان کے بڑے بڑے ہونٹ ہوں گے تو یہ ایک تھیوری ہے جس کا میرے پوائنٹ آف ویو سے جو کیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ان کی فوٹوز بھی دیکھ لیں ان سائنٹسٹ کی فوٹو آپ دیکھ لیں کریمنالوجسٹ کی تو یہ ساری جو ہے خوبی ہیں ان میں ہی پائی جاتی ہیں بار اکزامپل بعد میں یہ ہے کہ اس کا جو لارج لیپس اور لارج جو ہے انسان کے کانوں سے کیا ذکر ہے اور اس کا جو فیس اور ہیڈ سے کیا ذکر ہے تو یہ ایک تھیوری ہے جو ہمیں مجبوری میں پڑھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکس آتا ہے اس کا جو ہے گا جو ٹویسٹڈ نائز ہوگا یعنی اس کا ناگ مڑا ہوا ہوگا اور اس کے جو گالوں کے چیکس بون ہے وہاں پر جو ہے ہیڈیاں زیادہ تر نظر آئیں گی اور اس کے بعد اور اس کی سکن جو ہوگی اس پر جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سکن کے اوپر یہ دائرے سے بن جاتے ہیں جس سے انسان جو زیادہ ضعیف سے لگتا ہے اس کے بعد اس کے جو جابڑے ہوں گے وہ زیادہ بڑے ہوں گے اور اس کی لارج چن ہوگی یعنی اس کے جابڑے بھی زیادہ بڑے ہوں گے اور تھوڑی بھی اس کی زیادہ نکلی ہوئی ہوگی تو یہ ایک انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا جس کے بتاوقع انہوں نے پرائب دکھایا کہ کریمینلز کیسے دکھتے ہیں لہذا کہ اس پر حقیقت کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میرے پوائنٹ او بیو سے نہیں اگر آپ کے پوائنٹ او بیو سے ہو تو اس میں تو زیادہ تر لوگ جو آج کل کر رہے ہیں ان کے ساتھ میچنگ ہی نہیں ہوتی اور کرائمز کا جو انسان کی سٹرکچر سے کوئی رولیشن نہیں ہوتا تو کرائم جو ہوتا ہے وہ کرائم ہی ہوتا ہے وہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے جو بھی کرائم جو بھی وائلیشن آف لا کرے گا وہ کریمینل ہی کہلائے گا تو اس کا بائیولوجیکل سٹرکچر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر ہمیں پیپر آ جائے تو بائیولوجیکل ایکسپلیشن آف کرائمز تو ہمیں یہ لکھنا پڑے گا تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آیا ہمارے پاس اس نے کہا کہا کہ جو میل ہیں اس میں جو فائف کریکٹرسٹکس ہیں جو ڈینوڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کریمینلز ہیں اور جو فیمیلز ہیں اس میں جو ہیں تین کریکٹرسٹکس ہیں تو بارن کریمینلز تو بارن کریمینلز کی اس میں کتنی ہے میل میں کتنی ہیں پانچ کریکٹرسٹکس ہیں اور فیمیل کتنی ہیں تین کریکٹرسٹکس ہیں اور نیکس چلتے ہیں اور نیکس اس نے بتایا کہ جو اپنے جسم کے اوپر ٹیٹوز بناتے ہیں ٹیٹوز اور بون کریمینل کی اسٹوڈ ایویڈنس تھا بوت تو ان کو بھی انہوں نے جو ہے کریم بون کریمینل کی شیئے میں ہی انڈیگیٹ کیا کہ یہ لوگ جو اپنے وجود کے ساتھ جو ہے کھلوار کر سکتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرائم کر سکتے ہیں اس کے بعد ویلیمز ہے ویلیمز نے جو ہے انسان کی بارڈیز کو تین عیسوں میں تقسیم کر دیا اس نے کہا کہ تین طرح کی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پائے جاتے ہیں ایک کو انڈومورفکس کہا گیا جس میں فیٹ اور سوفٹ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے اندر فیٹس ہوتی ہے اور وہ سوفٹ ہوتے ہیں اور دوسرا ایٹوز مورفیزم کہا گیا جو دبلے پتلے ہوتے ہیں اور تھن ہوتے ہیں اور تیسرا میسومورفکس جسے یعنی مسکولر اینڈ ہارڈ جن کے جو بازو کافی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہارڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے پہ تین طرح کی جو کٹاگری میں یہ سابس سے پہلے آپ کو امکزامپلیں آپ دیکھ رہے ہوں کہ انڈو کی بھی اور یہ میسو کی بھی اور ایٹو کی بھی اور یہ تھی تینوں کی امکزامپلیں انہوں کے مطابق اس نے اس کا کہنا تھا کہ جو لوگ نرم سوفٹ جلد کے ہوتے ہیں وہ کرائم سے کام کرتے ہیں وہ ایک یعنی کہ ریلیکس لائف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو ویلیم شیلڈن کے بارے میں تیوری تھی لیکن آپ دیکھ لیں کہ وائٹ کولر کرائم ہوگیا یہ تو سارے کرروی ہوگی انہوں کو یہ جڑا ۔ یا پھر کسی کے ساتھ فائٹ کا کرائم ہو یا مرڈر کا کرائم ہو تو یہ ایک تیوری ہے جو مجبورا ہمیں پڑھنے پڑھتی ہے اس کے بعد اس نے جو دوسرا ایٹو مورفکس کا کہا اس نے کہا یہ جو دبلے پتلے لوگ کہتے ہیں یہ نارمل کنڈیشن اس کے ہوتی ہیں اس پوائنٹ آف یو کے جو سب سے مین پوائنٹ تھا وہ میسو مورفکس تھا جس کے مطابق اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی باڈی شاڈی کافی بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو سٹرونگ فیل کرتے ہیں تو یہ کرائم میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ طاقتوار ہیں تو جو ویلیمز کی مین تیوریز تھی اس میں یہی تھی کہ اس نے ان کے کہنے کے مطابق ویلیمز نے جو بات کہی وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ جن کی باڈی جو سٹرونگ ہوتی ہے اور ہارڈ ہوتی ہے اور وہ کرائم میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کو اپنی طاقت اور زور کے اوپر جو بہت فقر ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں اور یہ تھے ہمارے دو ہم نے جو اس میں کور کر لیا جس میں میں نے آپ کو ان دونوں کے بارے میں جو بتا دیا تو نیکس جو ہمارا میرد آف دیس تھیوریز می ایکسپلین در ریلیشن بیتوین دی جنڈر اور کرائیمز لیک آف دی فری ویل بیہیویر ایڈر دین در بیڈ اینڈ موسٹ ایکشن ڈیفائن ایڈ ایڈ کیریڈ اوٹ بائی دی پیپل ہو آر فیزیکلی نارمل بائی لوجیکل اپروچ دیس نوٹ ایکسپلین وائی کرائیمز مور لائکلی ٹوکر ان ویسٹرن اربنز ایریاز یعنی زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جو کرائیم ہوتا ہے وہ ہمارے اربنز رولرز اپنے ایریے میں ہوتا ہے کیونکہ ایڈیوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے جو ایک دوسرے کا خیار رکھنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کرائیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور یہ نظام اور ایک ہمارے پاس اب رہ گیا تھا جیسے ہم وائی کروموسوم کہا جاتا ہے وائی کروموسوم تیوری ہمیں کیا بتاتی ہے وائی کروموسوم تیوری کے مطابق یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر تو جو کروموسومس قدرتی طور پر پاہ جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک ایکس ایکس ہوتا ہے وومنز میں اور ایکس وائی ہوتا ہے مہنز میں اس کے در چیزے جوڈین اے ٹیسٹ کو جو ہے وہ کلیریفائی کیا جاتا ہے تو اس میں وائی کروموسوم تیوری یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کچھ یعنی بہت ہی کم مقدار میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک وائی کروموسوم جو ہوتا ہے ایکسٹر ہوتا ہے یعنی کہ ہزاروں اور لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہوگا جس میں وائی کروموسوم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس وائی کروموسوم کی وجہ سے بھی جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ کریمینل اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ زیادہ کریمینل ہوتی ہے تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ آتا کہاں تھے جو وائی کروموسوم جو ایکسٹر ہوتا ہے جسے ہم سوپر مین کہتے ہیں یہ آتا کہاں سے ہے تو ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہیریٹن سے آ جاتا ہے یعنی کہ وراست سے یعنی والدین سے جو بچوں بچوں میں ملتقل ہوتیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کے لیے کہتا ہے کہ یہ ٹین ایجرس یعنی جیسے کہ ستارہ سال کی عمر میں ستارہ سال کی عمر تک یہ انسان کے اندر وائی کروموسوم کی جو ہے بنتا ہے جیسے انسان اپنے لٹکپن میں آتا ہے تو وہ ان کا پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگئی پرسنٹیج ورسیز لیس دن وان پرسنٹ ہوئیور دا ادر سٹیڈیز دو نوٹ پروائیڈ دا ایویڈنس اور سپورٹ اس تھیوری تو یہ آپ کے ساتھ میں نے وائی کروموسوم کے بارے میں بتا دیا تو آج جو میں نے لیکچر آپ کو بتایا بائیلوجیکل سٹرکچرز اور میں نے آپ کو بتائی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی ملیں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا